خدیجت الکبرہ مانین امی جان خدیجت الکبرہ رضی اللہ عنہ کی ذات ماں خدیجہ جو تھی وہ دو مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی اور دو مرتبہ بیوہ ہونے کے بعد ماں خدیجہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی بھی اب کسی مرد سے نکاح نہیں کرے گی کیونکہ وہ دو دو شوہروں کے جنازے پر رو چکی تھی تو ماں خدیجت الکبرہ رضی اللہ عنہ سے بڑے بڑے مکہ کے رئیسوں نے بڑے بڑے سرداروں نے جو ہے وہ پیشکش کی کہ خدیجہ ہم تیرے ساتھ نکاح کرنے کے لئے تیار ہے کیونکہ خدیجہ ملکہ عرب کہلاتی تھی پورے عرب کی ملکہ کیونکہ پورے مکہ میں اور عرب میں خدیجہ سے زیادہ کوئی مالدار نہیں تھا خدیجہ اتنی مالدار عورت تھی اور سردارانِ قریش یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے خدیجہ کے ساتھ رشتہ ہو جائے نکاح ہو جائے تو ہماری عزت بڑھ جائے گی اور ظاہر سی بات ہے چونکہ بیوی کا مال جو ہے وہ شوہر کے قبضے میں ہی آ جاتا ہے حالانکہ بیوی کے مال کا مالک شوہر نہیں ہو سکتا لیکن چونکہ وہ زمانے جہالت تھا تو لوگوں نے مال کی لالچ میں بھی خدیجہ کو پیغام دیا لیکن خدیجہ نے کسی کو جو ہے وہ ہاں نہیں کہا ماں خدیجہ سب کو بڑی بے مروتی کے ساتھ کسی کی مروت کیے بغیر نہ فرما دیتی تھی کہ مجھے نکاح نہیں کرنا ہے اور خدیجہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا ان کے چچا تھے اور خدیجہ جو ہے وہ اپنے ایک گلام زیب بن حارسہ اور اپنے بچوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی گلام خدمت میں رہتا تھا اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی زندگی کے ساتھیں بڑی شان و شوکت کے ساتھ گزار رہی تھی آپ کو حیرت ہوگی جو زمانہ زمانے جاہلیت کہلاتا ہے جاہلیت والا زمانہ جس زمانے میں لوگ کعبے کا تواف ننگے ہو کر کرتے تھے جس زمانے میں لوگ جو ہے وہ کعبے پہ بت رکھ کر پوجتے تھے خدیجہ تلکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے کے اندر تاہرہ اور تیبہ کے لقب سے مقل جو ہے وہ پکاری جاتی تھی جناب خدیجہ کو زمانے جاہلیت میں بھی پاک دامنی افعاد اور تہارت اور عظمت اور بزرگی کی وجہ سے لوگ تاہرہ کے لقب سے جانتے تھے اب تک خدیجہ کا تعارف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ میں نے سالے گزشتہ جناب خدیجہ کے نکاح کی داستان بیان کی تھی یا نہیں کی تھی میں گوھر کر رہا تھا آتے وقت کہ پتا نہیں میں نے بیان کیا یا نہیں کیا لیکن میں آج اس کو بیان کر دوں لوگوں کو یہ اعتراض ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض عیسائی اور یہودی مشتشرقین جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کے ساتھ زبردستی نکاح کیا اور خدیجہ کے مال پر محمد کی نظر تھی ماظ اللہ وہ ظالم یہ کہہ کر حضور کی توہین کرتے ہیں اور بعض مسلمان کہلانے والے وہ بھی اس گلت پروپیگنڈے کا شکار ہے کہ خدیجہ کے پاس حضور نے کہیں کہیں لوگوں کو بھیجا اور خدیجہ کو تیار کیا کہ وہ نکاح کرے بلکہ ماظ اللہ کچھ ظالموں نے اپنی کتابوں میں یہاں تک لکھا کہ خدیجہ کے باپ کو شراب پلا دی گئی اور شراب کے نشے میں جو ہے وہ خدیجہ کے باپ سے کہلوایا گیا کہ جاؤ میں خدیجہ کا نکاح کرتا ہوں حالانکہ سیرت کی اکثر کتابیں اور معتبر کتابیں یہ کہتی ہے کہ خدیجہ کے والد جو ہے وہ بہت پہلے انتقال کر چکے تھے اور خدیجہ جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہی تھی اور اس کے بعد حالات یہ تھے بڑے بڑے قریش نے جو ہے وہ خدیجہ سے کہا کہ وہ نکاح کرے بلکہ یہ تک کہا خدیجہ ہم اپنا مال تجھے دیتے تو جتنا مطالبہ کرے ہم اپنا مال تجھے دیتے ہیں لیکن تو نکاح کر لے ہمارے ساتھ جناب خدیجہ خود اتنی مالدار تھی اور چونکہ وہ خوبصورت تھی ان کی ایک عزت تھی ان کا ایک مقام تھا ان کا ایک وقار تھا ان کی عظمت تھی تو جناب خدیجہ نے سب کو نہ کہا بڑے بڑے سرداروں کو نہ کہا لیکن خدیجہ کی ایک سہلی تھی جس کا نام نفیسہ تھا خدیجہ نے نفیسہ سے کہا نفیسہ میرا جو مال ہے اس پر ہر وقت لوگوں کی نظر رہتی ہے اور مکہ کے سردار چاہتے کہ وہ میرا مال لوٹ کھائیں جب میرا مال جاتا ہے میں جس کو بھی مقرر کرتی ہوں تو وہ میرے مال پر جو ہے وہ غلط نظر ڈالتا ہے اور میرے مال کو لوٹ کھاتا ہے اور پھر خیانت کرتا ہے نفیسہ بڑی ذہین عورت تھی اور خود خدیجہ بھی جو ہے پورے مکہ میں سب سے ذہین خاتون کہلاتی تھی نفیسہ نے کہا ایک کام کر جو ابو طالب ہے نا وہ مکہ کا سرداروں میں سے ایک سردار ہے اور وہ آدمی کچھ سلجا ہوا ہے اس کے زیانت اچھی ہے اور وہ کچھ شریف لگتا ہے اس کی سوچ بھی اچھی ہے ابو طالب کو بلا کر کے کچھ گفتگو کر وہ تیرے مال کی حفاظت کا انتظام کر دیں گے خدیجہ نے میرے نبی کے چچا حضرت ابو طالب کو بلوایا اور بلوا کر کے چونکہ خدیجہ نے بلوایا اور وہ بہت مالدار تھی شریف تھی طیبہ طاہرہ کے لقب سے تھی اور ان کا تعلق بھی جو ہے وہ قریش سے تھا اوپر جا کر پانچویں پشت میں پانچویں اوپر دادا پانچویں دادا پر حضور علیہ السلام کا سلسلہ نصب اور خدیجہ کا سلسلہ نصب جا کر کے مل جاتا ہے اس اعتبار سے خدیجہ جو ہے وہ نصب کے اعتبار سے بھی آلہ تھی اور ان کا شجرہ نصب جو ہے وہ جناب ابو طالب سے ملتا تھا چونکہ ابو طالب کے والد جناب عبد المطلب تھے تو جناب ابو طالب کو جب بلوایا تو رشتے داری بھی تھی اور چونکہ وہ مکہ کے سردار بھی تھے تو ابو طالب پہنچے پہنچنے کے بعد حضرت ابو طالب کو خدیجہ نے کہا ابو طالب تو مکہ کا سردار ہے کیا تو بیوہ کی خبر نہیں لیتا حالانکہ وہ مالدار ہیں بہت سارے لوگوں کو اپنا مال دیتی ہے اور ان کے ذریعے سے جیوت تجارت کرتی ہے ابو طالب کو کہا ابو طالب تو بیوہ کی خبر نہیں لیتا دیکھ تو صحیح مکہ والے میرا مال لوٹ کر کھانے کی کوشش کرتے ہیں میرے مال پہ جو ہے وہ نظریں ڈالتے ہیں میرے مال کی حفاظت کر اور کوئی ایسی تدبیر کر دو ابو طالب کہ میرا مال محفوظ ہو جائے جناب ابو طالب نے فرمایا کہ ایک کام کر کہ میں مکہ والوں کو راضی کرتا ہوں جو لوٹے رہے ہیں نا تیرے مال کی وہی تیرے مال کی حفاظت اور محافظت کریں گے اور اس کے بعد جناب ابو طالب نکلے اور جا کر کے کعبے کے سہین میں جو مکہ کے لوگ بیٹھے تھے اس میں کچھ گنڈے قسم کے لوگ بھی تھے ان کو بھی بلایا اور بلا کر کے کہا کہ کیا میں تم کو مالدار ہونے کا مشورہ نہ دوں کیا میں ایسا نسکہ نہ بتاؤں جس سے تم مالدار ہو جاؤ تو جناب ابو طالب کو انہوں نے بہت شوق سے کہا ابو طالب ضرور بتاؤ کہ ہم کیسے مالدار ہو سکتے ہیں تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ تم خدیجہ کے پارٹنر بن جاؤ اس طرح سے تم مالدار ہو جاؤ گے انہوں نے کہا ابو طالب ہماری گربت کا مزاق نہ اڑاؤ کہا خدیجہ ملکہ عرب کہلاتی ہے ملکہ تجار کہلاتی ہے اور کہا ہم لوگ مفلیس لوگ ہیں تو کہا کہ میں نے یہ کب کہا برابر برابر میں پارٹنر بن جاؤ ایک کام کرو تھوڑا تھوڑا مال لگاؤ اور اپنے مال کے حصاب سے پرسنٹ کے اعتبار سے واپس لے لینا یہ جو میں روایت پیش کر رہا ہوں سیرت کی اکثر کتابوں کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور جن پر جراح کی گئی ہے میں ان روایتوں کو آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں بلکہ یہ سب کا گلدستہ آپ کی خدمت میں چونکہ الگ الگ روایتیں پیش کرنے کا یہاں وقت نہیں ہے تو جناب ابو طالب نے کہا کہ ایک کام کرو کوئی ایک بکری دے دو کوئی ایک اونٹ دے دو ایک گائے دے دو اور اس طریقے سے اپنا مال لگاؤ جب مال واپس آئے گا نفع لے کر تو پھر تم اپنے جس نے جو لگایا ہے اس کے مطابق لے لینا اب یہ ہوا کہ جب مکہ والوں نے اپنا مال خدیجہ کے ساتھ لگایا تو پھر وہ یہ کہنے لگے اب یہ خدیجہ کا مال نہیں ہے یہ مال اپنا ہے اب اس پر جو نظر اٹھائے گا ہم اس کی آنکھیں پھار دالیں گے ہم اس کو قطر کر دیں گے تو اس طرح خدیجہ مشکرہ کا رضت ابو طالب سے کہتی ہے ابو طالب تو نے میرا مال تو مکہ تک محفوظ کر دیا لیکن میرا مال شام جاتا ہے بسرا جاتا ہے یمن جاتا ہے وہاں میرے مال کی حفاظت کون کرے گا اب اس کے لئے بھی کوئی انتظام کر دو تو جناب ابو طالب نے کہا کہ خدیجہ میں بڑا ہو چکا ہوں میری جو بس میں اور مرضی میں تھا میں نے وہ کر دیا اب شام تک تیرے مال کی حفاظت کرنے میں تو نہیں جا سکتا میں بڑا آدمی اس سفر نہیں کر سکتا یمن تک نہیں جا سکتا بسرا تک نہیں جا سکتا میں کیسے تیرے مال کی حفاظت کروں گا تو خدیجہ کی زبان پر آ گیا میں نے سنا ہے کہ تیرا ایک بھتیجہ ہے اس کا نام محمد ہے اور وہ بہت پاک دامن ہے وہ دیانتدار ہے وہ امانتدار ہے بڑا نیک ہے متقی ہے پریزگار ہے غریبوں کا گمخار ہے یتیموں کا ماوہ ہے مفلسوں کی مدد کرنے والا ہے میں نے سنا ہے کہ پورے مکہ میں اس جیسا کوئی نہیں ہے کیا تو اپنے بھتیجے کو نہیں لگا دے گا ابو طالب ابو طالب تم نہ جاؤ اپنے بھتیجے کو لگا دو ابو طالب کی زبان سے نکلا خدیجہ میرا بھتیجہ محمد بہت باغیرت ہے وہ کہیں مزدوری کرنے نہیں جاتا میرے خاندان میں کسی بھی فرد نے مزدوری نہیں کی ہے اس لیے وہ محمد بھی مزدوری کرنے کہیں نہیں جائے گا اور وہ انکار کر دے گا خدیجہ نے کہا کچھ تو کریں اور میری طرف سے گفتگو کریں کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضور نے خود بھیجا یہ خدیجہ ہے کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے ابھی کوئی رشتے کا معاملہ نہیں ہے ابھی کوئی رشتے کا معاملہ نہیں ہے کوئی تصور بھی نہیں ہے کوئی خیال بھی نہیں ہے ابھی تجارتی معاملات ہیں اور خدیجہ کی سہلی نفیسہ نے کہا ہے کہ ابو طالب کا بتیجہ محمد بہت نیک ہے اور وہ بہت پاک دامن اور پارسہ دنیا ان کو محمد صادق امین کے نام سے جانتی ہے وہ سچا اور امانتدار ہے حالانکہ ابھی تک خدیجہ نے میرے حضور کو دیکھا نہیں ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی ہے اور حضور نے خدیجہ کو نہیں دیکھا ہے یہ بات آوارہ ذہن والوں کو عجیب لگے گی کہ ایک شہر میں رہ کے کیسے نہیں دیکھتے لیکن جو نگاہوں کی محافظت کرنے والے لوگ ان کو پتا ہوتا ہے پڑوس میں کتنی بچیاں پل رہی ہیں نہیں معلوم ہوتا ہے جو نیک لوگ ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے لیکن جو آوارہ ہو جو بارہ گھاٹ کا پانی پیتے ہیں انہیں پورا پتا ہے کہ کون کہاں بستا ہے اور کون کہاں رہتا ہے تو یہ حالات ہیں لوگوں کے انہیں پتا نہیں ہوتا کہ پڑوس میں اللہ اکبر ان کی پاک دامنی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ پڑوس تو پڑوس ہے وہ گھڑوں کی بھابیوں کو بھی کبھی نظر بھر کر کے نہیں دیکھتے یہ ان کا عالم ہے تو جناب خدیجہ کو کبھی میرے رسول نے نہیں دیکھا حالانکہ پچیس سال کی عمر ہو گئی اور خدیجہ نے بھی میرے حضور کو نہیں دیکھا کیونکہ خدیجہ تاہرہ کہلاتی ہے اور مصطفی صادق الواد الامین کہلاتے ہیں خدیجہ دو بار بیوہ چکی ہے لیکن اس جاہلیت کے زمانے میں بھی ان کی مثل کوئی عورت مکہ میں جو ہے اللہ اکبر دیکھنے میں نہیں آتی اللہ اکبر خدیجہ تلکبرہ نے کہا کہ محمد سے بات تو کرو ابو طالب ابو طالب کہتے ہیں وہ تیار نہیں ہوگا لیکن میں بات کرتا ہوں کیونکہ میں اس کی کمزوری جانتا ہوں میں اس کی کمزوری کو سامنے رکھ کر بات کروں گا ہر آدمی کی کچھ نہ کچھ کمزوری ہوتی ہے یہ بات منوانے کے لئے وہ پیش کرنا ہوتا ہے کیا کمزوری ہے میرے نبی کی اب ذرا وہ بھی دیکھ لیں آپ حالانکہ میرا نبی کمزور نہیں ہے لیکن کمزوری کس چیز کو کہا جا رہا ہے خدیجہ کی بات لے کر حضور تک ابو طالب پہنچے کا بتیجے میں بھی گریب آدمی ہوں مفلسی ہے چاہتا ہوں کہ تیرا گھر بسا دوں اور یہ گربت رہے گی تو شادی تیری کیسے ہوگی ایک کام کرو خدیجہ بہت مالدار عورت ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ اگر تم اس کے مال کو لے کر ملک شام گئے تو وہ لوگوں کو جتنا دیتے اس کا ڈبل تم کو دے گی میرے سرکار نے ابو طالب کا چہرہ دیکھا مگر چچا میں تو مزدوری کرنے نہیں جانا چاہتا اب حضور علیہ السلام کی جس کمزوری کی طرف اشارہ کیا تھا میں تو یقیناً اس کو کمزوری نہیں اپنے نبی کی خوبی مانتا ہوں کیونکہ ابو طالب نے جب دیکھا کہ حضور کی بات قبول نہیں کر رہے ہیں کہ میں مزدوری کرنے ارے جو ساری کائنات کا مالک بنا کر بھیجا گیا وہ مزدوری کرنے کہا جائے گا چچا جاتا میں مزدوری کرنے نہیں جاؤں گا تو فوراں جناب ابو طالب نے کہا کہ مگر خدیجہ بیوہ ہے اور دو بار بیوہ ہو چکی ہے اور حضور علیہ السلام کی اسی بات کو وہ کمزوری کہہ رہے تھے کہ محمد سب کا انکار کر سکتے ہیں لیکن اسی بیوہ کی مدد کا انکار نہیں کر سکتے ہیں یہ حضور علیہ السلام کی جو کہہ رہے تھے نا کہ میں اس کی کمزوری جانتا ہوں یہی تھی کہ یہ کبھی بیوہ کی مدد کا انکار اور یہ کمزوری نہیں ہے بلکہ یہ تو خوبی ہے میرے مصطفیٰ کی خوبی اللہ نے ہر عیب اور کمزوری سے میرے رسول کو پاک رکھا ہے تو بہرحال خدیجہ کا جیسے ذکر ہوا کہ خدیجہ بیوہ ہے بیوہ اس کے مال کو جو ہے وہ لوگ غلط استعمال کرتے ہیں اس کے مال میں خیانت کرتے ہیں خدیجہ نے بیوہ ہونے کے بعد چونکہ ان کا چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل یہ توریت اور انجیل کے عالم تھے تو خدیجہ نے جا جا کر کے ان کے پاس توریت اور انجیل کو پڑھ لیا تھا خدیجہ کے گھر میں توریت بھی تھی اور انجیل بھی تھی اور خدیجہ توریت پڑھتی تھی انجیل پڑھتی تھی جب خدیجہ کی یہ بیوہگی کا معاملہ میرے نبی کے سامنے آیا تو جانتے ہیں کیا ہوا خدیجہ کی بات کا معاملہ جب حضور نے سنا کہ وہ بیوہ ہے آقا علیہ السلام نے گردن جکا لیا اور چچاسے کا چچا ٹھیک ہے آپ کی مرضی میں اس بیوہ کی ضرور مدد کے لیے جاؤں گا تو میرے آقا علیہ السلام سے جناب ابو طالب نے کہا کہ جاؤ فولہ محلے کے اندر خدیجہ نام کی عورت رہتی ہے جا کر اس سے کہنا کہ چچا ابو طالب نے بھیجا ہے اور میں تو اس سے گفتگو کرنے آیا ہوں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے معاملات کیسے تیہ کرنا ہے اب ذرا گوہ سے اور دھیان سے سنو یہ میرے نبی کی اور خدیجہ کی پہلی ملاقات ہے آقا کریم کر خدیجہ کی پہلی ملاقات ہے حضور کے دل میں کوئی خیال نہیں کوئی تصور نہیں کوئی تخیل نہیں شادی کا کوئی ذکر نہیں نکاح کی کوئی بات نہیں لیکن خدیجہ جہوہ چند دنوں پہلے ایک خواب دیکھ چکی ہے خواب یہ ہے خدیجہ کا جب بیوہ ہو گئی تھی دوسری مرتبہ ایک چاند آسمان سے اترا اور خدیجہ کی گود میں آیا اور خدیجہ کے دونوں ہاتھوں سے اس چاند کی روشنی شوائیں نکلنے لگی تو خدیجہ نے ملک شام میں ایک راہیب رہتا تھا اس کا نام بہائرہ راہیب تھا اس کے پاس خط لکھا اور بھیجوایا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے تو اس نے خط کا جواب دیا خدیجہ آخری نبی پیدا ہو چکا ہے اور تیرا خواب یہ بشارت دیتا ہے کہ تُو آخری نبی کی بیوی بنے گی اور تُو اس پر سب سے پہلے ایمان لائے گی تو خدیجہ کا ایک تصور تھا جو لوگوں کا حال یہ ہے کہ ماں سے زنا کرتے ہیں ننگے ہو کر تواف کرتے ہیں بتوں کی پوجہ کرتے ہیں مال لے کر کھا جاتے ہیں حرپ کر جاتے ہیں اور ان کے نزدیکی عیب نہیں بلکہ انہرہ ان میں کون اللہ کا نبی ہو سکتا ہے لیکن خدیجہ تُو کبرا کا خیال ابھی میرے مصطفیٰ تک نہ گیا تھا اب یہ پہلی ملاقات تھی خدیجہ کی اور میرے رسول کی کیا ہوا آج جناب خدیجہ کے شبہ وسال کے موقع پر دل کے کانوں سے سنے میری ماں اور بہنیں بچیاں بھی سن رہی ہے تو سنے اور اپنی امی جان کی بارگاہ میں خراج یقیدت پیش کرے کہ وہ ہماری کیسی ماں تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے کہنے پر جناب خدیجہ کے گھر گئے امہ جان خدیجہ کہتی ہے کہ میں اپنے گھر میں کام میں مصروف تھی میرا چہرہ جو ہے وہ دروازے کی طرف پیٹ تھی اور دیوار کی طرف میرا چہرہ تھا اور دن کا وقت تھا لیکن میرا دروازہ ایسی طرف کھلتا تھا جدر سے نہ سورج گزرتا تھا نہ آتا تھا یعنی کہ جیسے ہمارا دروازہ مسجد کا کھلتا ہے کہ ادھر سے سورج کا آنا جانا نہیں ہے سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے تو ہماری اس مسجد کے دروازے سے کبھی بھی شوائیں اندر نہیں آتی تو جناب خدیجہ کہتی ہے میرا دروازہ اسی سمت میں تھا کہ کبھی سورج کی شوائیں اس طرف سے آ نہیں سکتی تھی میری پیٹ جہو دروازے کی طرف تھی اور چہرہ دیوار کی طرف تھا اچانک میں نے دیکھا کہ میرے گھر کی دیوار پر سورج کی شوائیں پڑھنے لگی میں دنگ رہ گئی کہ آخر سورج کی شوائیں میرے گھر کی دیوار پر کیسے پڑھتی ہے کیونکہ میرے گھر کا دروازہ ایسی طرف کھلتا ہے کہ دیوار پر شوائیں پر ہی نہیں سکتی میں حیرت زدہ رہ گئی پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ یہ کائنات کا نظام بدل کرسے گیا کہ میری دیوار پر سورج کی شوائیں پڑھتی ہے جب میں نے پلٹ کر کے دیکھا تو اللہ اکبر دروازے پر پردہ پڑھا تھا باریک اور پتلاک پردہ لیکن جب میں نے مل کر کے دیکھا تو وہ سورج آسمان کا سورج نہیں تھا وہ عرب کا سورج محمد ہے جن کے سیرے کی شوائیں نکل کر میرے دروازے پر پڑھتی تھی جب میں نے پلٹ کر کے دیکھا تو میری حیرت کی انتہانہ ہی یا اللہ یہ انسان ہے یہ آسمان کا فرشتہ ہے جو میرے دروازے پہ آکے کھڑا ہو گیا ہے جناب خدیجہ کہتی ہے جب میں نے پلٹ کر حیرت سے دیکھا حیرت سے دیکھا کہ اتنا خوبصورت انسان بھی کوئی مکہ میں ہے اس نے مجھ سے کہا خدیجہ سے مجھے بات کرنی ہے اس کا لب و لہجہ اتنا حسین تھا اس کے لب و لہجے میں اتنی چاشنی تھی یوں لگتا تھا کہ یہ مکہ کے بگڑے ہوئے ماحول کا انسان نہیں یہ تو عرش نشین ہے جو اتر آیا ہے زمین پر میں نے پوچھا آپ کون ہیں پردے کے پیچھے سے پوچھا تو اس نے نظر جھکا کہ کہا میں محمد ابن عبداللہ ہوں میرے چچا ابو طالب نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تجھ سے بات کروں تم نے کہا تھا کہ میں تیرا سامان لے کر کے جاؤں اور بیچو فروغ تو کروں خدیجہ نے کہا ہاں میرا سامان ملک شام لے جانا ہے لیکن دگنا میں تمہیں دونگی جتنا دیتی ہوں لوگ میرا مال کھا جاتے ہیں لے جاؤ گے حضور نے کہا چچا سے بات ہو گئی ہے آپ جیسا کہیں کہا ٹھیک ہے کل آنا اور کافلہ روانہ کر دیا جائے حضور چلے گئے جب حضور گئے تو خدیجہ کے نظروں میں وہ چہرہ پھرتا رہا آنکھیں ایسی ہیں بھویں ایسی ہیں لب ایسے ہیں زبان ایسی ہے خدیجہ نے توریت کھولا پڑھنے کے لئے خدیجہ نے توریت کھولا پڑھنے کے لئے تو اس میں وہ باب نکلا جس میں نبی آخر زمان کی صفت بیان کی گئی تھی اس میں آنکھیں پڑتی تو وہ پردے کے پیچھے کھڑے ہونے والا محمد کی آنکھیں یاد آ جاتی دھویں پڑتی تو میرے مصطفیٰ کی بھویں سامنے آتی کیونکہ حضور علیہ السلام کا حسن بہت زیادہ تھا لیکن حضور کا ایک موجزہ یہ بھی تھا کہ حضور کا حسن دیکھ کر کبھی کوئی عورت حضور علیہ السلام سے وہ محبت نہیں کرتی تھی جو عام طور پر ناجائز محبتیں ہوتی ہیں یہ حضور کا موجزہ ہے کہ حضور کے حسن کو دیکھ کر کبھی کوئی عورت جو ہے وہ ناجائز محبت کا شکار نہیں ہوئی کوئی عورت اسی لئے حضور مفتی آزم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ حسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے ہاں حسی تم ہو فتنے مٹا کر چلے جس کے حسنوں سے فتنے اٹھتے ہوں بہرحال تو خدیجہ کو عیرت ہوئی ہے اب کل کا انتظار ہے کہ کل کافلہ روانہ ہوگا مکہ والوں کا مال بھی اس کے اندر مال میں ملا دیا گیا ہے جیسا کہ آپ سن چکے ہیں اب کل کافلے کی روانگی ہے ابو جہل بھی کافلے میں ہیں عطبہ وغیرہ بھی کافلے میں جانے والے ہیں اور خدیجہ کا پورا مال کس کے ہاتھ ہے حضور کے ہاتھ ہے حضرت ابو بکر صدیق بھی جانے والے ہیں کافلے میں لیکن ابھی ابو بکر ابو بکر ابھی صدیق نہیں ہوئے ابھی صدیق نہیں کہلائے کیونکہ ابو بکر کی عمر بھی ابھی چھوٹی ہے ابتدائی جوانی ہے تقریبا جناب ابو بکر صدیق کی عمر تئیس سے کچھ کم زیادہ ہوگی بس اور حضور علیہ السلام کی عمر پچیس سال کے یعنی کریل جوانی ہے کافلہ تیار ہو رہا ہے مال باندھا جا رہا ہے اونٹوں پہ رکھا جا رہا ہے حضور علیہ السلام تشریف لائے خدیجہ نے اب دیکھا کل پر چکی تھی اب توریت نکالا اور پردے کے پیچھے سے حضور کا چہرہ دیکھتی ہے تو جو لکھا ادھر ہے وہی ادھر ہے حیران ہو گئی وہ جو خواب آیا تھا کہ وہ چاند اتر آیا ہے یہ وہی چاند ہے اب خدیجہ کہتی ہے میرا ہونے والا شوہر تو یہی ہے یہ ہے اصل داستان یہ ہے اصل کہ حضور نے پیغام بھیجا حضور کے دن میں تو دماغ میں تو بھی بظاہر کوئی خیال ہی نہیں ہے حضور علیہ السلام تو خدیجہ کا مال بھی چھوانے کے لئے آ رہے ہیں اور لے جانے کے لئے آ رہے ہیں مال تیار ہو گیا خدیجہ نے میسرہ اپنے غلام کو سب سے زیادہ موتبر اور موتبر غلام میسرہ تھا میسرہ اوکا میسرہ دیکھ اب تک جب میں نے تجھے بھیجا تو ہمیشہ یہی کہہ کر کے بھیجا کہ مال کا خیال رکھنا لیکن میسرہ آج میں تجھے مال کے خیال کی بات نہیں کرتی بجھے بہت مال دیا اللہ نے بہت دولت دیا اللہ نے آج تجھے جانا ہے سفر میں محمد کے ساتھ ابو طالب کے بھتیجے کے ساتھ لیکن یاد رکھ مال پہ توجہ مت کرنا توجہ محمد پہ کرنا خیال محمد پہ کرنا محمد اٹھے تو دیکھنا بیٹھے تو دیکھنا لیٹے تو دیکھنا سوے تو دیکھنا جاگے تو دیکھنا کاروبار کرے تو دیکھنا غسل کرے تو انداز غسل کو دیکھنا ٹھہرے تو ٹھہرنے کے انداز کو دیکھنا ایک ایک چیز دیکھنا محمد کی اور اتنا نوٹ کرنا کہ اس کے عیب کتنے ہیں اس میں عیب کہاں کہاں ہے کتنے عیب اس میں ہے کتنی برائیاں اس میں ہیں یارو جس سے تجارت کی جاتی ہے اس پہ خیال نہیں کیا جاتا خیال مال کا کیا جاتا ہے لیکن خدیجہ جو تجارت کے لئے مال بھیج رہی ہے وہ صرف تجارت کے لئے نہیں آج خدیجہ کو اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا ہے اور اس کے بعد خدیجہ نے کہا کہ اے محسرہ جب یہ مال جب کافلہ چلے تو یہاں سے تو میں مزدوروں مزدوروں کی طرح محمد کو اوٹ دوں گی لیکن جب مکہ کی سرعت سے باہر نکلے نا تو وہ مزدوروں والا اوٹ محمد سے لے لینا اور وہ فربا اور سجا ہوا اوٹ جس پہ آقا بیٹھتے ہیں وہ محمد کو دے دینا اور اس کے بعد محسرہ سے کہا محسرہ اگر تو نے محمد کا خیال رکھا اور سچی سچی ریپورٹ لائیا اور صحیح ریپورٹ لائیا تو میں تجھے آزاد کر دوں گی اور میرے کافلے میں جتنا منافع ہوں گا اس کا عادہ تجھے دے دوں گی تو مالا مال ہو جائے گا اب محسرہ میرے حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگا ابو جہل بھی ساتھ ہے عطبہ بھی ساتھ ہے ابو بکر بھی ساتھ ہے ابھی یہ سب مکہ کے بہت سے تاجر ساتھ ہیں ساتھ ساتھ جا رہے ہیں محسرہ اترا اور آقاؤں والا اوٹ دے دیا تو ابو جہل کو ہنسد حضور کے حسن پر تھا خوبصورتی پر تھا تو ابو جہل محسرہ سے کہتا ہے محسرہ یہ یتیم ہے محمد کم عمر ہے اس سے محنت کا کام لے تاں کہ اس کو محنت کی عادت پڑے اس نے کہا ابو جہل میں تیرا غلام نہیں ہوں میرا نام محسرہ ہے میں خدیجہ کا غلام ہوں اور خدیجہ نے مجھے جو کہے میں وہی کروں گا میں تیرے کہنے پہ عمل نہیں کروں گا میں اپنی آقا زادی کے کہنے پہ اپنی آقا کے کہنے پہ عمل کروں گا اس طرح چپ کروا دیا اس کو اور اس کے بعد اپنا اوٹ دے دیا حضور اوٹ پر بیٹھے ہیں اب اوٹ پر بیٹھے ہیں تو محسرہ دیکھتا ہے عجیب ہے یہ مصطفیہ عجیب ہے یہ محمد جب یہ چلتے ہیں تو چلتے ہوئے بادر ان کے سر پہ سایا کرتا ہے سب دیکھ رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں لیکن یاد رکھو جن کے مقدر میں بدبختی لکھیے نا اللہ یہ سارے حسن اور خوبصورتی چھپا لیتا ہے کسی نے کہا ہے کہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے گستاک کو محبوب دکھائے نہیں جاتے کل انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے سورہ یوسف کی تفسیر جب بیان کریں گے ہر سال کی طرح تو اس پر ہم گفتگو کریں گے کل سورہ یوسف آنے والی ہے حالانکہ ہم ہر سال بدل بدل کر پیش کر رہے ہیں لیکن میرا دل نہیں چاہتا کہ میں سورہ یوسف کی تفسیر بیان نہ کروں اور لوگوں کے فون اور فرمائشیں آنے لگتی ہے کہ سورہ یوسف چھوٹنا نہیں چاہیے تو ہم نے انشاءاللہ کچھ نئی روایتیں بھی اس سال شامل کرنی ہے اور آپ کی لذت ایمان اور بڑھے گی انشاءاللہ تو بس اتنا ایک کل آپ انشاءاللہ سنیں گے کہ حسن اللہ تعالیٰ اب گستاخوزے چھپا لیتا ہے تو یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ بادل سایا کر رہا ہے گرد اڑتی ہے تو حضور کے کپڑے میلے نہیں ہوتے ہیں حضور کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی ہے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا لیکن یہ ساری نشانیاں دکھ رہی ہیں اور اس کے بعد سب دنگ ہے میسرہ کا کہنا ہے میسرہ بیان کرتے ہیں کہ کافلے میں چلتے چلتے دو اوٹ تھک کر کے بیٹھ گئے میسرہ نے آ کر کے کہا محمد چونکہ ابھی اس کو خود کو پتا نہیں کہ یہ نبی یہ پیغمبر کسی کچھ معلوم نہیں حضور پچیس سال کی عمر میں ہے اعلان نبوت نہیں کیا ہے تو میسرہ آ کر کے کہتا ہے محمد دونوں اوٹ تھک کر کے بیٹھ گئے تب وہ جیل کہتا ہے یہ کیا کر لیں گے وہ تھک کر کے بیٹھ گئے تو اٹھا ان کی دم پکڑ کے کہا دم پیل پیل کر کے تھک گیا لیکن وہ اوٹ اٹھتے نہیں آپ جانتے ہیں جب جانور بیٹھ جاتے ہیں تھک کر کے ہمیں بکریت کے موقع بشتماعی قربانی کے تیمز کا بہت اچھی سے تجربہ ہے کہ جب جانور بیٹھ جائے نا تو وہ مولوی بھی نہیں دیکھتا مفتی بھی نہیں دیکھتا وہ نہ دا ہی دیکھتا نہ پگڑی دیکھتا ہے دم پلتے رہیے لیکن وہ اٹھنے تیار بیٹھا ہو تو لیٹ جاتا ہے اور اس کو پھر پھر کوئی اٹھا نہیں سکتا سوائے قریش برادری والوں کے اور کوئی اس کو اٹھا نہیں سکتا بلکہ وہ تھک جائے نا تو وہ کسائیوں سے بھی نہیں اٹھتا ہے اور اس کے بعد پھر نوبت یہاں تک آتی بھر اس کو اٹھاؤ ٹرالی میں ڈالو اور لے کر کے چلو اس طریقے سے جانور جاتے ہیں اس کو قریش برادری اپنی زبان میں ماتل جانور کہتے ہیں یہ ان کی اسطلاح ہے یعنی اب یہ کسی سے نے اٹھنے والا ہی ہے اس کو وہ ماتل جانور کہتے ہیں اپنی اسطلاح میں بہرحال یہ سب دین کی برکتوں سے سب سیکھ گئے ہم لوگ ان کی اسطلاحات بھی جانے لگ گئے کیونکہ تقریباً جائے وہ سولہ سال سے کم و بیش ہم لوگ اجتماعی قربانی کرتے ہیں تو یہ بھی ایک تجربہ اللہ نے دے دیا ہے تو کہاں کہ وہ جانور نہیں اٹھتا تو اس کی دنگ پکر کر کے پیلو وہ کہے محمد کیا کر لے گے حضور علیہ السلام کی پاس آئے حضور زمین پر نیچے تشریف لائے اوٹ سے اور اس کے بعد جب ان اوٹ پر گئے ان اوٹوں کے قریب گئے تو کیا دیکھتے ہیں جیسے انہوں نے میرے نبی کا چیرہ دیکھا حضور کی تعظیم کے لئے اٹھ کر کھڑے ہو میں سرہ دیکھ کر حیران ہو گیا حضور نے ان کے چیرے پہ ہاتھ فیرہ اور کہاں تھکتے کیوں ہیں چلو جب ان دونوں کو کہاں چلو تو وہ دونوں اوٹ کافلے کے آگے آگے چلتے تھے یوں لگتا تھا کہ جیسے براد جا رہا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یہ منظر دیکھ کر کے لوگ دنگ تھے کہ لوگ انسانوں کی بات نہیں مانتے ہیں یہ محمد کیسا ہے جانور اس کی بات مانتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے یہ سارے مناظر محصرہ نے دیکھا اس کے بعد جو ہے وہ کافلہ گیا تو ایک درخت کے نیچے حضور نے قیام کیا محصرہ بیان کرتے ہیں کہ وہ درخت تو سوکھا تھا خجور کا درخت تھا جیسے حضور جا کر کے بیٹھے وہ درخت ہرا ہو گیا اس سے پھل آنے لگے اس سے پھل آنے لگے ہم نے فل دیکھے اور اس کے بعد جب اور آگے بڑھے تو ایک درخت کے نیچے ایسا ہوا کہ حضور سے پہلے ہی سب لوگ کافلے والے جا کر کے جمع ہو گئے اور پوری درخت کا جو سایہ تھا اس کو سب نے گھیر کر کے بیٹھ گئے اب سایہ نہیں بچا تھا آخری میں اتر کر جب حضور گئے تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب درخت کی تہنیہ نے حضور کو دیکھا تو بڑھ کر حضور کے سر پہ سایہ کر دیا یہ منظر بھی حیرت انگیز تھا اس کے بعد جو ہے سامنے ایک خانکہ تھی یعنی خانکہ سے مناہد ایک راہیب کا عبادت اس کی عبادت گاہ تھی اس کو گرجہ کہلی جئے کہ گرجہ تھا وہاں پر نستورہ نام کا ایک راہیب رہتا تھا جیسے اس نے کافلے کو اوپر سے دیکھا فوراں نیچے آ گیا اور نیچے آنے کے بعد سب کے چہرے دیکھا اور اس کے بعد میسرہ کے پاس گیا کہا تو میسرہ ہے نستورہ نے کہا تو میسرہ ہے کہاں میں میسرہ ہوں یہ جو تیرے آتا ہے تیرے ساتھ وہ محمد ہیں کہاں یہ محمد ہے لیکن تجھے کیسے معلوم کہ میں میسرہ یہ محمد ہے کہاں یہ تم دونوں کے چہرے توریت کے اندر لکھے ہوئے ہیں توریت کے اندر آیا ہے کہ میسرہ نام کا گلام محمد نام کے پیغمبر آخر الزمان کے ساتھ ملک شام کے لئے تجارت کے لئے جائے گا وہ ان کے پیچھے پیچھے خدمت پر معمول ہوں گا تو کہاں یہ جو تیرے ساتھ ہے یہ معمولی شخصیت نہیں ہے یہ اللہ کا آخری نبی ہے یہ آخری نبی ہے انہی پر اللہ نے نبوت ختم کر دی ہے اس کے بعد کہا کیا تو ان کو میرے گرجہ میں لا سکتا ہے میسرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لے آتا ہوں حضور علیہ السلام نے کہا کہ وہ جو سامنے گرجہ ہے اگر آپ چلنا چاہیں محمد آپ میرے دوستیں میری بات آپ کاٹتی نہیں چلیں تو سہی جب پہنچے وہاں تو اس کے گرجہ میں جیسے ہی پہنچے تو نستورہ جو تھا اس کے پاس کئی تصویریں تھی وہ پیٹی کھولتا تصویر دیکھتا تصویر دیکھتا پھر ایک تصویر نکالی حضور کو دیکھا وہ تصویر کو دیکھا تو میسرہ کہتا ہے بلکل ہو بہو حضور کی تصویر اس کے ہاتھ میں تھی میں نے کہا یہ تُو نے بنائی کہاں سے تو کہا کہ چھپ رہے یہ میں نے نہیں بنائی ہے یہ آسمانوں سے آئی ہے تبرک کے طور پر جناب موسیٰ کو ملی تھی اور سلسلہ در سلسلہ بھی میرے پاس آئی ہے کہا یہ دیکھ یہ تصویر محمد کی آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نستورہ سے میسرہ ڈھر گیا اور حضور کو لے کر جلدی سے وہاں سے نکلا تو کہا میسرہ بھاگ نہیں کاش کہ یہ اعلان نبوت کرے تب تک میں زندہ رہوں لیکن ان کو گواہ بنا دے اور تو بھی گواہ ہو جا کہ میں ان پر ایمان لائا اور قیامت میں یہ میری شفاعت کریں گے قبول کر لیے حضور علیہ السلام نے تبصم فرمایا اور کوئی جواب نہیں دیا اور اس کے بعد پھر دونوں چل پڑے کافلے میں آئے ایک روایت میں آتا ہے کہ بسرہ پہنچے ایک روایت میں آتا ہے ملک شام پہنچے الگ الگ روایتیں بہرحال بسرہ یا ملک شام جہاں بھی ہو صحیح آقا علیہ السلام جو ہے وہ خرید و فروغ تو کر رہے تھے اس میں ایک آدمی آیا حضور سے بحث کرنے لگا بحث کرتے کرتے اس نے کہا کہ لا تو حبل کی قسم آپ کھائیں حضور علیہ السلام نے گصے سے کہا تجھ پہ افسوس ہے مجھے مکہ والوں کا سب سے بدترین اور نفرت والا جملہ یہی لگتا ہے جب کوئی کہتا ہے لا تو حبل کی قسم کہا ہے تو مجھے گصہ آتا ہے لا تو حبل پہ لانت ہے میں ان سے اتنی نفرت کرتا ہوں کہ جب میں ان کے قریب سے گزرتا ہوں تو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہوں میں لا تو حبل کا ماننے والا نہیں ہوں میں آسمانوں کے خالق اللہ کا ماننے والا اس نے کہا اس کا مطلب تو اہلِ حرم سے تو کہا ہاں تو محسرہ کو کہتا ہے وہ آدمی کہ میں نے اس کو پہچان لیا یہ آخری نبی ہے اگر یہودیوں کو پتا چل گیا تو ہم ملک شام میں اس کو قتل کر دیں گے جتنی جلدی ہو سکے اس کو لے کر کے جا محسرہ کہتے ہیں جو مال مہینوں میں بکتا تھا وہ مال چند دنوں میں فروغت ہو گیا محمد کی برکت سے اور جتنا جو ہے وہ نفع آتا تھا اس سے دگنا بعض روایتوں میں دس گناہ الگ الگ مورخی نے لکھا ہے لیکن بہرحال کم سے کم دگنا لکھا گیا ہے ہم وہ مال دیج کر خوب منافع لے کر کے جب لوٹے تو جب لوٹے تو رستے ہی بہت سی نشانیاں دیکھی ابو جہل وغیرہ کو حسد ہو گیا کہ اتنی جلدی مال کیسے بگ گیا اور یہ سارے معاملات دیکھ کر کے اس کو بڑی تکلیف ہوئی ابو بکر حضور علیہ السلام کے دوست تھے اور بڑی گہری دوستی تھی ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا لیکن دوستی بڑی گہری تھی ساتھ ساتھ آتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی تو وہ بھی دیکھ رہے تھے سارا منظر متاثر ہو رہے تھے حضور پر فدا ہو رہے تھے پھر یہ ہوا المختصر یہ مختصر اختصار کر کے کہوں کہ یہ کافلہ مکہ کے قریب پہنچا تو پہلے ہی محسرہ نے خط لکھ کر کے بھیجوا دیا تھا کہ ہم آ رہے ہیں اور اتنا منافع ہوا ہے اور یہ ہوا ہے تو جناب خدیجہ اپنی سہلی نفیسہ کے ساتھ میں اپنے چھت پر بیٹھ کر وہ منظر دیکھنا چاہتی تھی جو کافلے کا آنے کا منظر تھا کافلہ دور سے آ رہا تھا کسی کا چہرہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون کون آ رہا ہے لیکن ان سارے چہروں میں میرے نبی کا چہرہ ایسے روشن تھا جیسے بدلی کے اندر چاند چھمکتا ہے تو نفیسہ سے خدیجہ نے کہا خدیجہ سارے چہرے دھندلے ہیں لیکن یہ چہرہ ایک کس کا چھمکتا ہے کیا تو محسوس کر رہی ہے کون سا چہرہ چھمک رہا ہے تو نفیسہ نے کہا وہ چہرہ محمد کا ہے جو چھمک رہا ہے اور اس کے بعد جب کافلہ قریب آتا گیا قریب آتا گیا خدیجہ اس چہرے کو تکتی گئی تو کیا دیکھا کہ بادل سایہ کرتا ہے اور مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں آقا تشریف لاتے ہیں خدیجہ حیرت سے دیکھ رہی ہے وہ منظر اس کے بعد میرے آقا نے محسوس سے کہا محسوس جلدی جا تو آگے اور آگے جا کر خدیجہ کو ریپورٹ دے قافلے کی ساری داستان سنا دے تاں کہ تیری مالکہ خوش ہو جائے جب خدیجہ کے پاس محسوس پہنچا اور محسوس کہنے لگا آقا مبارک ہو مبارک ہو کہ ہمارا قافلہ آیا اور دگنا یا دس گناہ منافع لے کر کے آیا تو خدیجہ نے کہا چپ کر محسوس خاموش رہے میں تجھ سے یہ نہیں سننا چاہتی کہ ہمارا قافلہ جا وہ کتنا مال لے کر آیا مجھے یقین ہے میں نے ایسے امین کو بھیجا ہے کہ وہ یقینا قافلے کے اندر برکتیں برکتیں لے کر آئے گا مجھے تو محمد کے عیب سنے عیب تو مجھے یہ بتا کہ محمد میں عیب کتنے ہیں جب خدیجہ نے کہا کہ محمد کے عیب بتا کہ عیب کتنے ہیں تو محسوس نے جلاب دیا اے میری آقا اگر تو محمد کے عیب سننا چاہتی ہے تو سن جب محمد چلتا ہے تو اس کے سر پہ باطل سایا کرتا ہے تو خدیجہ نے کہا عیب بتا محمد میں عیب کیا ہے کہا میں نے دیکھا پورے سفر میں اس کے بدن پر کبھی مکی نہیں بیٹھی خدیجہ نے کہا میں عیب سننا چاہتی ہو عیب کیا ہے تو کہا اس کے بدن سے پسینا نکلتا ہے تو خوشمو نکلتی ہے اس کے کپڑے کبھی میلے نہیں ہوتے دول سے اس کے کپڑے گردوالوں نہیں ہوتے خدیجہ نے کہا عیب بتا تو کہا خدیجہ فان جب وہ خوشک درکتوں کے نیچے جاتا ہے تو درکت ہارے بھرے ہوتے ہیں اسی وقت فل دینے لگتے ہیں نستورہ اس پر ایمان لایا لا توبل کی قسم کھانے والا کہنے والا جو ہے وہ اس پر ایمان لانے کی باتیں کرتا تھا خدیجہ نے کہا عیب بتا عیب کیا ہے تو وہ ساری داستان پیش کر کے کہتا ہے خدیجہ خدا کی عزت کی قسم میں تیرا نمک حرام نہیں لیکن سن اگر تو محمد کے عیب سننا چاہتی ہے تو ایک جملہ سن لے اگر تو میرے ایک ہاتھ پہ چاند لاکے رکھ دے اور دوسرے ہاتھ پہ سورج لاکے رکھ دے اور پھر تو پوچھ کہ محمد میں عیب کیا ہے تو میں خدا کی قسم کھان کے کہتا ہوں کہ اللہ کا وہ ایک بندہ ایسا ہے جس کے اندر اللہ نے عیب پیدا ہی نہیں کیا اگر عیب ہو تو بیان کروں محمد بے عیب ہے اللہ نے ان میں کوئی عیب پیدا نہیں کیا وہ خوبی ہی خوبیوں والا ہے خدیجہ نے مشکرا کے کہا نفیسہ اپنا کام ہو گیا نفیسہ اپنا کام ہو گیا محسرہ سے کہا جا تُو آزاد ہے محسرہ سے کہا جا تُو آزاد ہے آدھا مال تیرا ہے محمد کو لے کے حضور آئے نفیسہ سے کہا نفیسہ ان سے بات کر کیا یہ مجھ سے نکاح کریں گے عرب کے سردار خود پیغام دیتے ہیں اور خدیجہ میرے حضور کو پیغام دے رہی ہیں حالانکہ خدیجہ بڑی پاک دامن اور انکار کر چکی ہے اچھا اکثر باہیا عورتیں توجہ آپ کی اکثر باہیا عورتیں خود سے کسی کو نکاح کا پیغام نہیں دیتی اور خدیجہ اتنی باہیا تھی اتنی باہیا کہ طاہرہ اور طیبہ کہلاتی تھی اس زمانے میں زمانے جہالت میں لیکن خدیجہ کا اللہ کو خدیجہ کی ادھا اتنی پسند آئی دیکھو سب جگہ غیرت بتانا لیکن میرے محبوب کے معاملے میں کوئی غیرت نہ بتائے وہاں خود سے جاؤ خود سے جاؤ خود سے گلامی کرو تو خدیجہ نے خود سے گلامی کی تو اللہ کو ادھا اتنی پسند آئی خدیجہ تو اتنی باہیا اور پارسہ ہو کر صرف میرے محبوب کے لیے تو نے خود سے پہل جو ہے وہ پہل کی آج کے بعد ہم قانون بنا دیں گے تو نے پہل کی نا میرے محبوب کے لیے پہل کی نا قانون بن جائے گا آج کے بعد جب بھی نکاح ہوگا جب تک عورت اجازت نہیں دے گی اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا آنے والا بڑا ہوگا ولی ہوگا مفتی ہوگا شیخ الادیر کوئی ہوگا آنے والا وہ ہے اپنے زمانے کا علامت الدہر لیکن وہ بیچاری ان پڑ عورت جب تک نہیں کہے گی نا کہ میں فلان کے ساتھ نکاح کی اجازت دیتی ہوں تب تک کہ نکاح نہیں ہوگا پتا چلا ایک عورت نے مصطفیٰ کی کنیزی کی اللہ نے ساری عورتوں کو انعام اتا کر دیا خدیجہ کے صدقے ہر عورت اونچی ہوگئی بلند ہوگئی مرتبے والی ہوگئی کہ اب ہر عورت اجازت اجازت پر موقوف ہے کوئی ہو جب تک عورت اجازت نہ دے نکاح نہیں ہو سکتا قاضی صاحب پڑھا دے تو بھی نہیں ہوگا کوئی پڑھا دے تو بھی نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ اجازت یہاں سے لینا ہے کیوں لینا ہے خدیجہ کی ادا پسند آگئی ہے خدیجہ نے خود سے کہا نفیسہ بات تو کر اب بات کی نفیسہ نے حضور آئے آدمی تھک کر سفر سے آئے گا تو اس کو آرام کیلئے کہا جاتا ہے لیکن یہاں جلدی اتنی ہے کہ نفیسہ کہتی ہے باتیجہ محمد تمہاری عمر پچیس سال کی ہو گئی ہے کیا تم شادی نہیں کرتے حضور نے کہا کہ کرنا تو ہے لیکن اس وقت میری معاشی آلت جو ہے وہ کمزور ہے میں بیوی لاؤں تو رکھوں گا کہا میں اپنی چچا کے گھر رہتا ہوں نفیسہ نے کہا اگر کوئی خوبصورت اور مالدار عورت میں مل جائے تو کیا تم نہ کرو گے حضور نے کہا لیکن میں اس وقت اس کا جہوہ بار نہیں اٹھا سکتا نفیسہ نے کہا سارا انتظام میں خود کر دوں گی بتاؤ تم نکاح کرو گے حضور نے کہا کس کے ساتھ کون عورت ہے جو مکہ ہے میرے ساتھ نکاح کے لئے تیار ہوگی نفیسہ نے کہا کہ خدیجہ حضور نے کہا خدیجہ ہاں خدیجہ تو آقا علیہ السلام کے جملے تھے اس طرح راستوں میں تیہ نہیں ہوتے میرا سرپرست میرا چچا ابو طالب ہے اگر میرا رشتہ تیہ کرنا ہے تو اس سے جا کے بات کرو ہم روڈ پہ کھڑے ہو کر کہ رشتہ کیسے تیہ کریں یہ حضور کی شان ہے ادھر سے آفر ہے اور حضور کہتے ہیں کہ خدیجہ نکاح کے لئے تیار ہے ایسے شریفوں کے رشتے رشتے میں تیہ نہیں ہوتے دیکھو پچیس سال کے رسول ہیں ابھی اعلان نبوت نہیں کیا ہے لیکن میرے آقا علیہ السلام قوم کو پیغام دے رہے ہیں کہ شریفوں کے رشتے رستوں میں تیہ نہیں ہوتے آج کل فون پہ رشتے تیہ ہوتے ہیں پارکوں میں تیہ ہوتے ہیں انٹرنیٹ پہ تیہ ہوتے ہیں یہ شریفوں کی علامت نہیں ہے یہ شریفانہ مزاج نہیں ہے وہ اللہ کے حبیب ہو کر اپنے سرپرستوں کی طرف اپنے بڑوں کی طرف بزائر بڑھیں بڑوں سے مراد حضور سے تو کوئی بڑا ہو ہی نہیں سکتا چچا اللہ اکبر آقا علیہ السلام سے مرتبے میں کوئی بڑا نہیں ہو سکتا وہ امام الانبیاء سید الانبیاء حضور نے کہا کہ میرے سرپرست میرے چچائے جا کے ان سے بات کرو پھر اس کے بعد نفیسہ وہاں گئی اور کہ ابو طالیب خدیجہ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ محمد کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہتی ہے حضرت ابو طالیب نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو میں محمد سے بات کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد پھر وہ رشتہ تہہ ہوا آپ کو پتا ہے حضور نے قربانی دی حضرت خدیجہ کی قربانی سرانکھوں پر لیکن پچیس سال کا نوجوان اور پورے مکہ میں سب سے خوبصورت نوجوان چالیس سال کی عورت سے نکاح کیوں تاکہ امت کو پیغام دے دیا جائے امت کو بتا دیا جائے کہ بیوہ جو ہے وہ بری نہیں ہوتی بیوہ منحوس نہیں ہوتی اور اس کے بعد اب یہ ہوا کہ حضور کے نکاح کی بات آئی اگر آپ اجازت دیں تو میں پیش کر دوں وقت ہو چکا ہے تائم ہو گیا اجازت ہے کیونکہ کل پھر ہو سکتا ہے کہ وقت ہوگا کیونکہ سورہ یوسف بھی آپ نے سنی ہے اب حضور کے نکاح کی بات آئی گھر میں کوئی قیمتی لباس نہیں ہے گھر میں کوئی قیمتی لباس نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام پہنے نکاح کے لیے جانا ہے خدیجہ کے گھر جانا ہے حضرت ابو طالب رونے لگے کہ آج میرے بھتیجے کا نکاح ہے اور کوئی لباس میرے گھر پہ نہیں ہے ابو بکر صدیق آئے دوستو تھے نا آئے کہنے لگے کہ یہ گھر میں گم کا ماحول کیوں ہے گمی کے حالات کیوں ہے ابو طالب نے کہا کہ ابو بکر تمہارے دوست محمد کا آج نکاح ہے اور اب خدیجہ کے گھر جانا ہے گھر میں کپڑے نہیں ہیں ابو بکر صدیق کی قربانی پہلے دن دیکھیں ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کہا کہا کہ جس دن ابو عبد المطلب دنیا سے جانے لگے تھے تو عبد المطلب نے میرے پاس امانت رکھی تھی کہ جس دن میرا پوتا محمد دولہ بنے گا اس دن اس کو یہ کپڑے پہنا دینا وہ امانت میرے گھر ہے اور کچھ سونا بھی مجھے دیا تھا وہ بھی امانت میرے گھر میں لے آتا ہوں حالانکہ جناب عبد المطلب نے کوئی امانت نہیں دی تھی لیکن ابو بکر صدیق احسان نہیں جتانا چاہتے تھے حضور پر اس لیے اس طرح کی بات کہہ کر کے لائے اور جانتے تھے اگر میں ڈائریک دوں گا تو یہ قبول نہیں ہوگا تو جناب عبد المطلب کے حوالے سے دیا لا کر کپڑے پیش کر دیا حضور نے وہ کپڑے پہنے ابھی کپڑے حضور نے پہنے ہی تھے کہ خدیجہ کے گھر سے جوڑا آ گیا لباس آ گیا اور شہانہ لباس تھا کیونکہ خدیجہ ملکہ عرب کہلاتی تھی ملکہ تجار کہلاتی تھی آپ جانتے ہیں وہ یمنی لباس دیکھ کر حضور نے کہا یہ لباس خدیجہ سے کہہ دے واپس لے لیں میں اپنے دوست ابو بکر کا دیا وہ لباس پہنوں گا قربان جائیں حضور نے پہلے دن پہلے نکاح پر جس کا دیا وہ لباس پہنا وہ ابو بکر کا لباس تھا صدیق اکبر کا لباس تھا بہنحال صدیق اکبر کا لباس پہنے اور چند لوگوں پہ مشتمل کافلہ یا اس کو بارات کہہ لیجئے میرے نبی کی بارات چلی ہے دائیں سے امیر حمزہ ہیں بائیں سے ابو بکر صدیق ہیں یہ دونوں اس طرف چلتے ہیں پیچھے جناب ابو طالب ہیں اور دیگر کچھ لوگ جناب اباس وغیرہ ہیں اس طرح سے میرے مصطفیٰ کی بارات جا رہی ہے اللہ کا حبیب میراج کا دولہ دولہ بن کر جا رہا ہے حبیب خدا دولہ بنا ہوا ہے ذرا سوچیں نا کہ دنیا کا ایک معمولی سا نوجوان تھوڑا سا سفید چمڑی والا ہو دولہ بنتا ہے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے حبیب خدا جب دولہ بنا ہوگا تو کیسا حسین لگ رہا ہوگا ہوران جنت بڑھ بڑھ کے بلائیں لیتی ہوگی اور جنت کی ہورین جو ہے وہ پھول نچھاور کرتی ہوگی رحمت کی ایسے میں خدیجہ کا مکان آ گیا لیکن خدیجہ کے یہاں تو عجیب تام جھام تھی عجیب جو ہے وہ شان و شوقت تھا اللہ اکبر گھر سجا ہے اس زمانے کے حساب سے سچے موتی غلاموں کے ہاتھوں میں ہے اور وہ میرے حضور کے قدموں پہ نسار کر رہے ہیں ملکہ عرب کی شادی ہے لیکن کس کے ساتھ مالک جنت کے ساتھ ہے مالک کونین کے ساتھ ہے مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہے اور اس کے بعد جب بیٹھ گئے تو جناب خدیجہ نے پردے کے پیچھے سے کہا میرا وکیل جو ہے وہ میرا چچا ہے عمر ابن عصد اور وہ میرا نکاح کا وکیل ہے اور میرے حضور نے فرقا کہ میرا وکیل ابو طالب ہے حضرت ابو طالب میرے حضور کے وکیل بنے عمر ابن عصد جناب خدیجہ کے وکیل بنے ابو طالب کھڑے ہو کر انہوں نے خطبہ نکاح دیا اور خطبہ نکاح دیا تو بڑا عجیب رکت انگیز خطبہ انہوں نے یوں کہا سب خوبیاں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں پیدا کیا اسماعیل کی اولاد میں پیدا کیا کعبے کا متولی بنایا مکہ کی سرداری اتا کی اور اس کے بعد یہ کہنا ہے کہ میں اپنے بطیجہ محمد کا نکاح جو ہے وہ خدیجہ کے ساتھ کرتا ہوں اور پانچ سو دینار سونے کے جو ہے وہ مہر مقرر کرتا ہوں پانچ سو سونے کے دینار مہر مقرر کیے گئے تلائے ہوئی اس کے بعد جو ہے وہ عمر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا خطبہ پڑھا کہ میں ابو طالب کی تائید کرتا ہوں اور ہم آل ابراہیم میں سے اولاد اسماعیل میں سے ہے کعبے کے متولی ہے میں نے اپنی جو ہے وہ بچی اپنے بھائی کی بیٹی خدیجہ کا نکاح محمد کے ساتھ کر دیا اور ہم نے یہ قبول کر لیا اس طریقے سے پھر وہ جب نکاح کی قبولیت ہو گئی اس لئے کہ آج بنیاد رکھی جا رہی ہے آل محمد کی اہل بیت اتھار کا گلب یہی سے کھلے گا چمن یہی سے پھولے گا آج فاطمہ کی ماں دلہن بنی ہے آج فاطمہ کا باپ محمد دلہ بنے ہوئے ہیں ذرا سوچے کہ کائنات کا وہ دن کتنی خوشی کا دن ہوگا جس دن مصطفیٰ دلہ بنے تھے خدیجہ دو مرتبہ بیوہ ہونے والی دلہن وہ بیوہ دلہن بنی تھی اب یہ ہوا کہ خدیجہ نے ابو طالب سے کہا اے ابو طالب اگر آپ پسند فرمائے تو میں محمد کو اپنے گھر میں رکھ لوں اور وہ میرے گھر رہیں اور وہ قبول فرمالیں تو اب چونکہ وہ میرے شوہر ہو گئے وہ میرے گھر رہیں ابو طالب نے بخشی قبول کیا خوشیوں کے آسو حضور کے چچا کے آنکھوں میں چچیوں کی آنکھوں میں فوفیوں کی آنکھوں میں کہ مہارا بھتیجہ محمد اب جہے وہ بری شان کی زندگی گزارے گا لیکن مکہ کے کچھ حاسدین کو یہ پسند نہ آیا تو مکہ میں باتیں ہونے لگی مفلش شوہر کی مالدار دلہن مفلش شوہر کی مالدار دلہن مفلش شوہر کی مالدار دلہن جب یہ بات جناب خدیجہ کے کانوں تک پہنچی کہ مکہ کے کچھ ظالم اور گنڈا گردی کرنے والے محمد کو تانہ دیتے ہیں کہ مفلش شوہر کی مالدار دلہن کسی نے ایسا بھی دیکھا کہ شوہر مفلش ہو اور دلہن مالدار ہو تو آپ نے پورے مکہ والوں کو دعوت دی مکہ کے بڑے بڑے گنڈوں کو اور جو ہے وہ سرداروں کو سب کو بلایا خدیجہ کا گھر بھر گیا خدیجہ نے اور خوب کھلایا جب وہ کھا چکے تو خدیجہ نے پردے کے پیچھے سے کہا حالانکہ بھی پردے کا حکم نہیں آیا ہے لیکن خدیجہ اب بھی پردہ دار ہو رہت ہے پردے کے حکم سے پہلے پردہ دار ہو رہت ہے خدیجہ نے پردے کے پیچھے سے کہا میرے شوہر محمد کو کہتے ہو کہ محمد مفلش شوہر ہے اور خدیجہ مالدار دلہن ہے سارا مال مال رکھ دیا ابو بکر صدیق کہتے ہیں خدیجہ کے گھر کا جتنا سونا تھا نا تو میں ایک طرف کھڑاتا حضور دوسری طرف کھڑے تھے جب خدیجہ نے سونے کا ڈھیر لگایا تو مجھے حضور نظر نہیں آتے تھے اتنا زیادہ سونا تھا گویا کہ جتنا مال گھر میں تھا سب باہر کیا اور کہا سنو تم میرے شوہر کو مفلش کہتے ہو آج کے بعد یہ پورا مال میں نے محمد کو دے دیا میں نے حضور کو دے دیا میں نے سرطانچ کو دے دیا اور کہا اب میرے محمد کو مفلش نہ کہنا اب مفلش ہے تو خدیجہ ہے محمد مفلش نہیں ہے محمد مالدار ہے اب اس کے بعد سے انہوں نے زبان بدل دی خدیجہ مفلش محمد مالدار کہا مفلشی کا تانہ مجھے گوارہ ہے محمد کے لئے مفلشی کا تانہ گوارہ نہیں پتا ہے پھر کیا ہوا اللہ نے اپنی حبیب سے فرمایا محبوب ابھی وہی ان کا سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے لیکن خدا کا حبیب خدا سے مہرے کلام رہتا ہے خدا کا حبیب خدا سے مہرے اللہ نے محبوب خدیجہ کی یادہ پسند آگئی خدیجہ نے اپنا پورا مال تجھے دے کر تو اس سے مفلشی کا تانہ ختم کروایا ارے جس نے میرے محبوب کو پورا مال دے دیا ہم اس کا احسان چکا دیں گے احسان چکا دیں گے خدیجہ کو کچھ اور دیں گے کچھ اور دیں گے عرز کیا مولا کیا دے گا اتنا سب کچھ خدیجہ نے دے جہاں نہ کوئی شور ہوگا نہ جہاں گل ہوگا اور خدیجہ کو اللہ نے سلام فرمایا خدیجہ وہ ہے جس کے لئے عرش سے خدا سلام کرتا ہے پھر اس کے بعد مفلسی حضور علیہ السلام پر جو مفلسی کا تانہ تھا وہ ختم اللہ فرماتا ہے کہ فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ اللہ فرماتا ہے محبوب جب ہم نے تجھے یتیم پایا تو ہم نے تجھے اپنی آگوش رحمت میں لے لیا اور جب ہم نے تمہیں مفلس پایا تو تمہیں گنی کر دیا اس لئے جب کوئی سائل آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں حضور علیہ السلام اب مالا مال ہیں حضور یتیموں کی پرورش کرتے ہیں گریبوں کا خیال کرتے ہیں دیواؤں کو عطا کرتے ہیں لیکن خدیجہ ہے کہ رات و دن حضور علیہ السلام کی خدمت میں لگی رہتی ہے آقا علیہ السلام شادی کے بعد جو ہے وہ خانہ لے کر ہرا جاتے ہیں گار ہرا تو جب خانہ ختم ہونے کا خیال آتا ہے تو خدیجہ گرم گرم خانہ تیار کر کے میرے نبی کو پہنچانے جاتی ہے جو لوگ گار ہرا چڑھیں جانتے ہیں کہ جناب امی جان خدیجہ کی قربانی کتنی ہے کہ خانہ لے جانے کے لئے چڑھتی ہے اترتی ہے جس وقت پہلی مرتبہ میں گار ہرا پہ چڑھا تھا اس وقت میری عمر تقریبا 21 سال کی 20 سے 21 سال کی رہی ہوگی اور اس وقت تو آدمی بلکل طاقتور کڑیل جوان ہوتا اس وقت جسم اتنا بھاری بھی نہیں تھا لیکن جب گار احرام ہم لوگ چڑھے ہیں تو پورا دن اس کے بعد عمرہ اور تواف کرنے کی حمت نہیں رہی یہ ہمارا رم بلکل رم کے سامنے تھا یہ 2003 کی بات ہے یہ حالات تھے لیکن امی جان خدیجہ روزانہ کھانا لے کر گرم کھانا لے کر حالانکہ حضور علیہ السلام جیسے گرم کھانا جس سے دعا نکلے وہ نہیں کھاتے تھے لیکن تازہ گرم کھانا لے کر حضور کے لئے اوپر چڑھتی تھی گرم سے مراد اتنا گرم نہیں کہ جس سے دعا نکلے یوں بھی کھانا پکنے کے بعد گار حیرہ تک جائے گا تو ایسا گرم کہاں رہ جائے گا کیونکہ مکہ سے کچھ کلومیٹر دور پر پہدل جاتی تھی پہدل چڑھتی تھی اوپر حضور تک کھانا پہنچاتی تھی یہ قربانیت تھی جناب خدیجہ کی اور جب حضور پہلی وہی نازل بھی پہلی وہی تو اس وقت حضور آئے اور کہاں مجھے چادر اڑھاؤ مجھے اپنی جان کا خطرہ لگتا ہے اس وقت تسلی دینے والی ماں خدیجہ تھی کہتی تھی حضور میرے سرطار میرے سرطار آپ کو کچھ نہیں ہوگا حضور نے فرمایا مجھے میری جان کا خطرہ لگتا ہے خدیجہ تو جناب خدیجہ کہتی حضور آپ کو کچھ نہیں ہوگا اس لئے کچھ نہیں ہوگا کہ آپ بیواؤں کا خیار رکھتے ہیں آپ یتیموں کی مدد کرتے ہیں آپ موتاجوں کو سہارا دیتے ہیں آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں آپ رشتے داروں کا حق ادا کرتے ہیں جناب خدیجہ تسلیہ دے رہی ہے اور اس کے بعد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور کہنے لگی کہ دیکھو یہ کیا کہتے ہیں تو ورقہ بن نوفل نے سنا کہ ایک فرشتہ آیا اور کے پاس آیا تھا آپ اللہ کے نبی ہیں اب یہاں لوگ بہت شور شرابہ کرتے دیکھو حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور کو معلوم نہیں تھا کہ حضور اللہ کے نبی ہے پاگلوں یہ ساری داستان تمہیں پیش کر چکا نستورہ کہہ رہا نبی ہیں خدیجہ کو معلوم میسرہ کہتا ہے کہ محمد میں کوئی عیب نہیں وہ کافی رو کے کہتا ہے کوئی عیب نہیں تم کلمہ پڑھ کے عیب نکالتے ہو پھر ورقہ بن نوفل کے پاس کیوں گئے حضور کیوں گئے حضور خود ہی کہہ دیتے اللہ کا نبی ہوں ورقہ بن نوفل کے پاس جانے میں حکمت کیا تھی اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے رسول کے ہر کام میں حکمت ہے اللہ بتانا چاہتا ہے کہ ابراہیم نے خود سے کہا میں نبی ہوں اسماعیل نے خود سے کہا میں نبی ہوں نو نے خود سے کہا میں ہوں دعوت نے خود سے کہا میں نبی ہوں یوسف نے خود سے کہا میں نبی ہوں عیسیٰ نے خود سے کہا میں نبی ہوں حبیب تو میرا محبوب ہے تو نہیں کہے گا تو چھپ رہے گا دوسرے سے کہلاؤں گا کہ تو نبی ہے وہ عورتیں تو عور ہے سب کہیں گے میں نبی ہوں تیری نبوت کے لئے دوسرے کہیں گے تو نبی ہے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے محبوب کو ایسی شان والا بنایا حبیب کو کہنا نہیں پڑا دوسرے نے کہا یہ نبی یہ حکمت تھی اس طرح کی حکمتیں جانو اور اپنے نبی کی شان سمجھو اب امہ خدیجہ کی کیا کہ ہمیں تعریف فرش کروں میرے پاس وقت ہو تو کہیں راتیں چاہیے ماں خدیجہ کی قربانی حضور کو مارا جاتا حضور کے سر پھٹ جاتے تو ماں خدیجہ اپنا ڈپٹہ بان دیتی حضور کو دولت کی ضرورت بھرتی تو اپنا مال دے دیتی لیجی حضور پورا مال قربان کر دیں پہلے دن تو مالک بنا دیا تھا اللہ اکبر لیکن مال دیتی تجارت کا آنے والا سارا مال حضور کے قدموں میں قربان کرتی حتی کہ ایک دن وہ آیا آپ داستان تو یہ سنی چکے ہیں لیکن اختتام پہ کہہ دو ایک دن وہ آیا کہ یہی دسوی رمضان المبارک کی شد تھی ابھی روزے فرض نہیں ہوئے تھے کہ ماں خدیجہ کی آنکھ میں آسو تھے حضور علیہ السلام کو پاس میں بلا کے بٹھایا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کیونکہ حضور علیہ نے نبوت اب کر چکے ہیں آقا کریم اتنی محبت کرتے کیا معایشہ فرماتی ہے کہ حضور اگر سب سے زیادہ کسی کی تعریف کرتے تو خدیجہ کی کرتے بلکہ جب کبھی بکری زبا کرتے تو بکری کا گوشت پہلے خدیجہ کی سہلیوں کے یہاں بھیجتے خدیجہ کی سہلی کو لے جا کر دے دو خدیجہ کی سہلی جناب خدیجہ کے نام پہ حضور گوشت تقسیم کرتے اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے نہ کہ بزرگوں کے نام پہ گوشت سالن اور کھانا اور شرنی تقسیم کرنا کہاں سے ثابت ہے تو میں کہوں گا بخاری کی عدیث سے ثابت ہے نبی نے بکری زبا کر کے خدیجہ کے نام پہ گوشت تقسیم کیا اگر ہم لڈو تقسیم کریں تو اس میں جرم کیا ہے مٹھائی تقسیم حضور بخاری کی حدیث ہے حضور علیہ السلام خدیجہ کے نام پہ تقسیم کر دے خدیجہ کی سہلیوں کو دے دو ایک دن میں نے کہاں ماں امی جان آئیش کہتی ایک آپ کو اللہ نے ایک سے بیبیاں دے دی ماں آئیش کہتی ہے جیسی حضور نے سنا حضور گصے میں آگئے جلال میں آگئے اور فرمایا آئیش اللہ نے خدیجہ سے بہتر مجھے بیوی نہیں دی ہے میری کوئی بیوی خدیجہ سے بہتر نہیں جب لوگوں نے کفر کیا تو خدیجہ مجھ پہ ایمان لائی لوگوں نے مجھے محروم لکھا تو خدیجہ نے اپنے مال سے میری خدمت کی لوگوں نے مجھے جھٹلایا خدیجہ نے میری تصدیق کی خدیجہ نے قدم قدم پر میرا سہارا بنی اور آقا کریم اس ایک جملے پر ماں نہینے تک ناراض رہے اور اتنے جلال میں تھے کہ ماں عشاء کہتی تھی میں اللہ سے دعا کرتی تھی اللہ حضور کا جلال تھندا کر دیں کہیں میری مزمت میں قرآن میں کوئی آیت نازل نہ ہو جائے حضور اتنے جلال میں تھے اور اس کے بعد میں نے عہد کر لیا کہ آج کے تازہ کریں اور اختتام پہ پہنچیں کہ جناب خدیجہ حضور کو بلا کر بٹھاتی کہتی ہے یا رسول اللہ میری چار بیٹیاں ہیں چاروں مجھے عزیز ہیں زینب رقیہ ام کلسوم اور فاطمہ چاروں عزیز ہیں لیکن میری بیٹی فاطمہ مجھے بہت عزیز ہے میری بیٹی فاطمہ کا خیال کرنا اور حضور یہ کچھ پیسے اور کچھ امانتے ہیں میری بیٹیوں میں فاطمہ کی جب شادی کرنا تو یہ توحفہ میری طرف سے میری بیٹی فاطمہ کو دے دینا یہ وسیعت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ فاطمہ کبھی کچھ مانگے تو نہ نہ کہنا اس کو کبھی محروم نہ کرنا میری بیٹی سب سے چھوٹی ہے اس وقت سیدہ فاطمہ کی عمر بہت کم تھی اور اما خدیجہ دنیا سے کوچھ کر رہی تھی حضور کو وسیعت ہو گئی بات چیت ہو گئی ماں خدیجہ کے چہرے کی رنگت دیکھ حضور نے فرمایا خدیجہ مبارک ہو تجھے اللہ تجھے وہ محل دے گا میری خدمت کے عوض جس میں کوئی شور نہیں ہوگا وہ موتیوں کا محل ہوگا خدیجہ جب تو جنت میں جانا تو اپنی تین سوکنوں کو میرا سلام کہنا کیونکہ شب مراج اللہ نے ان کے ساتھ میرا نکاح کر دیا ہے ایک مریم سے ایک سارا کا بھی نام ہے لیکن اس پر اختلاف کیا گیا یہ سارا کون ہے اس سلسلے میں اختلاف تو ماں خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہتی ہے کہ وہ میری سوکنیں نہیں ہیں وہ میری بہنیں ہیں وہ میری سوکنیں نہیں ہیں میری بہنیں ہیں ٹھیک میں سلام کہہ دوں گی تو جناب فاطمہ چھوٹی سی تھی اپنے اببہ کی گود میں گئی کہا اببہ جان آپ نے خدیجہ کو کبھی ناراض نہیں کیا آج یہ جملے کہہ کر آپ نے خدیجہ کو ناراض کیوں کیا حضور نے فرمائے میں نے ناراض نہیں کیا اس کی سوکنوں کا ذکر میں نے اس لئے کر دیا کہ خدیجہ کے نام عمال میں ہر چیز کا ذکر تھا ہر نیکی لکھی تھی لیکن جہاد کی نیکی نہیں تھی جہاد کی نیکی خدیجہ کے نام عمال میں نہیں تھی اور جو عورت سوکن پر سبر کرتی ہے اللہ اس کو جہاد کا سوا بتا کرتا ہے تو میں نے چاہا کہ جب خدیجہ کے نام عمال میں ہر نیکی ہے لیکن جہاد کی نیکی نہیں تو اس کے سامنے اس کی سوکن کا ذکر کر کر میں خدیجہ کے عمال میں جہاد کا ثواب بھی لکھوا دوں ورنہ میں اس کا دل کب دکھاتا حالان کہ ابھی اور عورتوں سے کسی سے نکھائی نہیں ہوا لیکن ذکر پر بھی خدیجہ رضی اللہ تعالی سلام اللہ کی آنکھ میں آسو آگئے بس پھر حضور چلے گئے آقا کریم تشریف لے گئے اور گفتگویں لگی رات ہے آج خدیجہ کے گھر کی وہ خدیجہ جو ملک عرب تھی وہ خدیجہ جس کے گھر میں سچے موتی ہوا کرتے تھے وہ خدیجہ جو سونے کا دھیر لگا دے تو بقول ابو بکر صدیق کے سامنے والا انسان نظر نہیں آتا تھا لیکن خدیجہ دین پر اپنا مال خرچ کرتے 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 اس منزل پر پہنچ گئی کہ آج خدیجہ کی زندگی کا آخری آخری رات خدیجہ کی زندگی کی اور گھر میں چراغ چلانے کے لیے تیل تک نہیں خدیجہ کے گھر میں تیل تک نہیں ہے گھر میں فاقہ کشی ہے خدیجہ فاقے سے ہے بیمار ہے وہ خدیجہ جس کے دسترخان پر سیکڑ لوگ کھاتے تھے آج اس خدیجہ نے دین پر مصطفیٰ کریم پر اتنا لٹا چکی ہے کہ کچھ نہیں ہے اس امت کو احساس نہیں ہے کہ دین یوں ہی نہیں پھیلا کسی نے خون دیا ہے کسی نے دولت لگائی ہے کسی نے پتھر کھائے ہیں کوئی قیدی بنا ہے کسی نے جہاد میں اپنے کلیجے کے ٹکڑے کروائے ہیں تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے آج خدیجہ کے گھر کی آخری شب ہے گالباً یہ وہی شب ہے خدیجہ کے گھر میں چراغ چلانے تیر نہیں خدیجہ فاقے سے بیمار ہے صاحب فراش ہے بیٹیوں کو حیرت ستکتی ہے دیکھتی ہے آکھ میں آنسو آتے ہیں مکہ کے گنڈوں نے مکہ کے عباش لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے خدیجہ کی ایک سہلی کو تیار کیا ہے جاؤ خدیجہ آج فاقے سے ہے فاقہ کشوں سے ایمان چھین نا آسان ہوتا ہے خدیجہ کے گھر میں کبھی مشعلیں جلتی تھی جس کے گھر کے اندر کئی مشعلوں سے رات کا سما دن کے برابر ہو جاتا تھا آج اس کے گھر میں اندھیرہ ہے چراغ جلانے کے لئے تیل نہیں ہے جاؤ خدیجہ آج آسانی کے ساتھ مرتد ہو سکتی ہے اس کا ایمان آج شینا جا سکتا ہے سہلی گئی بستر پہ بیٹھ گئی خدیجہ میں تیری بچپن کی سہلی ہوں میں نے کبھی تیرے ساتھ دگا نہیں کیا تیرے ساتھ پیار کیا تُس سے محبت کی خدیجہ تجھے معلوم ہے تُو ملک عرب تھی تُو ملک تجار تھی آج تُو مکہ کی فقیر ہو چکی ہے تو مکہ کی مفلس ہو چکی ہے آج تیرے پاس کچھ نہیں تیرے گھر میں جلانے کے لیے چراغ میں تیل نہیں آج تُو فاقی صحیح اور مکہ کے سردار گفتگو کرتے ہیں کہ جب تُو انتقال کر جائے گی تو مکہ کی زمین میں تجھے دفن نہیں ہونے دیں گے خدیجہ مرنے کے بعد نہ تجھے کفن ملے گا نہ مکہ کی زمین پہ دفن ہونے ملے گا خدیجہ تُو نے محمد کا کلمہ نادانی سے بھول سے پڑھائے مجھے کہہ دے کہ تُو نے محمد کا کلمہ نادانی سے پڑھائے اور تُو اس کو گلت قرار دیتی ہے تو اس کا انکار کر دے میں جا کر مکہ کے سرداروں کے پاس گواہی دوں گی تیرا جنازہ شان سے اٹھے گا جیسے مکہ کے سرداروں سے اٹھتا ہے ابھی تیرے گھر میں مشعلیں جلے گی اور رات کا سما دن میں تبدیل ہو جائے گا تیرے بھوکے پیٹ کو گزا مل جائے گی خدیجہ کہہ دے کہ تُو نے محمد کا کلمہ نادانی سے پڑھائے خدیجہ لیٹی تھی پوری طاقت اکھٹا کرتی ہے اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے کہتی ہے میری سہلی تو یہ کہتی ہے کہ میں نے محمد کا کلمہ نادانی سے پڑھائے نہیں میں نے محمد کا کلمہ نادانی سے نہیں پڑھا کروڑوں بار ہزار بار لاکھ بار اقل و خرد نے میرے تلو کو بوسا دیا تھا اس کے بعد میں نے محمد کا کلمہ پڑھا میں نے محمد کو شوہر سمجھ کر نبی نہیں مانا میں نے دیکھا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا انہوں نے کسی کا دل نہیں دکھا تب کہیں جا کر میں نے ان کا کردار دیکھ کر محمد کا کلمہ پڑھا ہے اللہ اکبر اتنا سننا تھا وہ دم بخود تھی ایسے میں میرے حضور آگئے آقا آگئے رات کا وقت ہے مکہ کے لوگ تکیہ لگائے ہوئے حرم کے سین میں بیٹھے حضور آگئے حضور نے خدیجہ کے سر پہ ہاتھ رکھا جب میں لمحات کو یاد کرتا ہوں تو مجھے آج کی رات آتی آج ہی کی رات تھی دسویں شب تھی رمضان المبارک کی میرے آقا نے اپنی بیوی وہ بیوی جس نے قدم قدم پہ حضور کو سہارہ دیا حضور کو تسلیہ دی پتا ہے جب حضور پتھر کھا کے آتے اور گھر میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے حضور کہتے ہیں یہ لوگ میری بات نہیں مانتے آقا کہتے ہیں مجھے پتھر مانتے میں انہیں جنت کی دعوت دیتا ہوں تو اس وقت خدیجہ تھی کہتی تھی یہ تسلیہ مائے دیتی ہے مائے لیکن ماں تو چھے سال کی عمر میں دنیا سے کوچ کر گئی تھی اللہ نے بڑی عمر کی بیوی میرے نبی کو اس لیے عطا کی تھی تا کہ وہ تسلی دے سکے اپنے تجربات پیش کر سکے ماں خدیجہ سہارہ دیتی تسلی دیتی میرے آقا کو وہ لمحے یاد آتے ہیں آج خدیجہ اپنے اللہ سے ملنے والی ہے رفیق اعلی سے ملنے والی ہے حضور کا ساتھ چھوٹ نے والا ہے مشفق مہربان میرے نبی کی بیوی دنیا سے کوچ کرنے والی ہے آقا سر پہ غات رکھ کے کہتے خدیجہ کیسی ہو خدیجہ کیا حال ہے سہلی بیٹھی ہے بچیاں ہیں فاطمہ اپنی امی کا مو تکتی ہے زینب اپنی ماں کا چہرہ دیکھتی ہے اللہ اکبر میرے آقا سر پہ ہاتھ رکھ کے اپنی بیوی سے ہم سب کی امی جان سے پوچھتے خدیجہ کیسی ہو خدیجہ کہتے جتنی دیر تک آپ میری خیریت پوچھیں گے آپ جاؤ اللہ کے دین کی دعوت دو اللہ کے دین کی تبلیغ کرو جتنی دیر تک آپ میری خیریت پوچھیں گے اگر اتنی دیر آپ دین کی تبلیغ کریں گے تو نہ جانے کتنے کافروں کو آپ کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دو ماں خدیجہ کہتی کیوں تم تو مجھے ورگ لانے آئی تھی تم تو مجھے کافر بنانے آئی تھی تم کیوں مسلمان ہو رہی ہو تو سہلی کہتی خدیجہ جو دین اپنے ماننے والوں کو اتنا یقین عطا کرتا وہ مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا وہ مذہب سچا ہے خدیجہ کہتی سن لے میری سہلی اگر یہ کافر مجھے مکہ میں دفن نہیں ہونے دیں اللہ کے فرشتے میرے جنازے کو کاندھا دیں گے اور میں زمین غیرت میں دفن کی جاؤں گی یہ کہتی کلمہ پڑھاتی ہے اور اس کے بعد جناب خدیجہ دنیا سے کوچ کر جاتی میرے حضور کاندھا جا رہا وہ نبی جو پوری کائنات کا سہارہ تھا وہ نبی اپنے سہارے کو اپنے کاندھے پہ لے جا رہے اس کے بعد آپ کو پتا ہے اللہ کے حبیب اس قبر میں خود اترتے ہیں خدیجہ ابھی جنازے کی نماز کا حکم نہیں آیا ہے آقا خود قبر میں اترتے ہیں ماں خدیجہ کو اپنے ہاں سے لٹاتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں قبر خبردار یہ خدیجہ ہے یہ خود میرا سہارہ تھی اس پہ رحمتیں ہوں اس پہ برکتیں ہوں اور اس کے بعد میرے حضور اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے جو ہے وہ مٹی ڈالنے کا حکم دیتے ہیں اور خدیجہ کی قبر بنا دی جاتی ہے حیرت ہے مجھے آج بھی جناب خدیجہ کے مزار پہ جاؤ تو یہ لمحات یاد آتے ہیں جب بھی میں جاتا ہوں تو کھڑے ہو کر یہی تصور کرتا ہوں کہ یہ میری ماں خدیجہ کبھی حضور کو تسلی دے رہی ہے کبھی اپنا ڈپٹہ زخموں پہ باندھ رہی ہے کبھی حضور کی حمد بڑھا رہی ہے لیکن مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اس وقت دل بہت روتا ہے کہ وہ خدیجہ جس نے اسلام پہ اتنا احسان کیا جو محسنہ اسلام تھی جو محسنہ کائنات تھی جس خدیجہ کو خدان سلام بھیجائے جس خدیجہ کے احسانات حضور میں بیان کیے ہے اس خدیجہ کے مزار پہ گمبت بنایا گیا تھا سعودی حکومت نے اس کو بلڈوزر سے شہید کر دیا جناب خدیجہ کی قبر پہ بلڈوزر چلایا یہ حالات اللہ ہماری امی جان پہ رحمت نے فرمائے ان کے وسیلے سے جب بھی دعا کی جاتی اللہ دعا قبول کرتا آئیے اس ہماری ماں پر جس کے بہت احسان ہے جس نے بہت احسان کیا ایک بار سور فاتحہ پڑھ لیں تین مرتبہ قبل اللہ پڑھ لیں اور جس کے دل میں جتنی تمنا ہے آپ خود دعا مانگ لیں اب میں دعا نہیں مانگ سکوں گا کیونکہ بارہ بچ چکے بہت وقت ہو چکا ہے اور آپ لوگ کو روزانہ آتا ہے روزانہ آنا ہوتا ہے اس لئے جو ہے میں معذرت چاہتا ہوں آپ ایک بار سور فاتحہ تنبر کلو اللہ پڑھ کے نیت سے دعا کر لیں ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللہ سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم والہ الکرام اجمین صلات وسلام علیک یا جد الحسن والحسین و افوض امر اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمت